اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو اور آج کا ویڈیو میں بھائی تمہارے بھائی کے جو گندے گندے جو ڈائنسور نے انڈے دیئے ہوئے نا مطلب میرے بالوں میں اس طرح کہ گھونسلا بنا ہوئے میرے بالوں کا آج یہ کٹنے والا ہے فائنلی اور بھائی کیا کٹنگ کا ریزلٹ نکل کے آنے والا ہے اور وی آئی پی کٹنگ ہونے والی ہے چھوٹے موٹے سیلونوں سے بلکل بھی کٹنگ نہیں کروانے والا ہمارا بھائی اور انڈ پر جو ڈیزلٹ نکل کے آئے گا لیکن تم پریشان ہو جاؤ گے اور ان لوگوں نے مجھے خود ہی انوایٹ گیا تھا کل مجھے ملے دے بھائی اور انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے بال دیکھو میں نے کہا آلریڈی میں کٹوانے کے چکر میں تھا لیکن یہ پلس پوائنٹ ہو گیا اور مطلب ہی آئی پی کٹنگ ہونے والی ہے آج ہمارے بالوں کی تو مجھے لگتا ہے میں اس کے چابی گھر بھولایا ہوں اگر چابی گھر بھولایا ہوں تو پیدالی جانا پڑے گا بھری بھول گیا پیدالی جلتے ہیں مجبوری ہے آب ہی جا بھائی آب ہی جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے کیلئے ڈی آئی پی کٹنگ کرانے کے لئے یہ گھونسلا آج کٹنے والا ہے بھائی تو کھا پھر رہے ہیں کہی ریزلٹ ہے آر خون تو ریزلٹ تو ہوگا چلنا ہے وہ سامنے سالون ہے ٹھیک ہے اور وہیں جا کے تم لوگ کو ملتا ہوں میں چاہ بھی بھول لیں کہ یہ صرف ہونڈا رانے لے کے آنے لے کے آنے لے کے آنے لے کے آنے کا فول موڈ تھا ہمیں سیدھا اور کیا کٹھے جل لے دیں ماحول تو بھی دیکھ لیو تو پچاس رو پہ پلی کٹنگ کروا ہے اسے ہمیں بھائی سے آج ہزار رو پہ کی کٹنگ باتہ نہیں اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں بھائی جتنہ بھی لگے کہ تم لوگوں میں بھین جا کے بیتا ہوں بھائی یہ بنا کے جاؤں گا تو آپ سے بھی ہیرو بن کے آؤں گا سمجھا گر بات کو بھائی ٹوپی یہ آگیا فائنلی ڈائیمنڈ ہیئر سیلون آ چکے ہیں اور ہم لوگ بھی یہاں سے ڈائیمنڈ بن کے ہی نکلنے والے یہ دیکھیں چلو بھی اندر انٹر ہوتے ہیں ایسے بھال میرے اببینے میرے وہ چھتر پھیرنے ہیں نا سمجھ رہے نا بھی چلو بھی نکلتے ہیں سیدھا اندر کی طرف کس نے کانٹا میں فل لڑکی بنا ہوئے ہیں اندر جلتے ہیں یہ اوہ ماشااللہ وہ دیکھ سامنے ماشااللہ لکھا ہوں مجھے ماشااللہ یاد آگے اس کو دیکھیں اسلام علیکم یہ موں سے سوپار ہی نکال کے بات کر رہے بابا ہے یہ بھائی اس وقت جو بھالوں کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہے دیکھ سکتے آپ لوگ یہ کنڈیشن ہو رکھی ہے اس ٹائم بے اور کٹنے کے بعد دیکھیں گے ٹائم لائپس میں لگا دوں گا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بھائی دیکھیں کیا بنتا ہے ابھی کل آئیے کنڈیشن کنڈیشن کنڈا کنڈیشن بھائی میں پہلے کی کنڈیشن دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں پہلے کی کنڈیشن تو دیکھنے لائک ہے ہی نہیں باد کی دیکھتے ہیں بھائی بھائی شوششن اگر ساڑ میل رہے ہیں کیا سامہ سے بھوس ہو رہے ہیں ابھی ہم کچھ نہیں پوچھتک ہے ابھی دیسپریسن میں ابھی ہم دیسپریسن میں جو اور پہلے کا تھامنے لینا تھا وہ تو ہمیں لیا نہیں ڈیشن یہ ابھی پیچھے سے کٹنگ ہو گئی ہے اور ابھی آگے سے ہو نہیں باکی ہے کیسے لگی رہی ہے مجھے ضرور گتانا بھائی یہ پیچھے سے ہوئی ہے کیسے پیچھے پیچھے سے ہوئی ہے میں بتا ہوں ہی رو لگا ہے یہ کیا ہے یہ اتنو ٹوٹلی چینج بھائی دیکھ رہے ہو چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں جب میں آیا تھا تو پیسا تھا اور اب حالت کیسے ہو چکی ہے بھائی ساہب دیکھ رہے ہو ٹوٹلی چینج بھائی ٹوٹلی چینج دیکھ لو بھائی ہالت سورتی ہی رو جائے اب نگلتے ہیں گھر جا کے یہ مطلب مطلب سیچویشن گھر جا کے دکھاتے ہیں اور یہ میں نے لائف میں پسٹ ٹائم کروایا ہے یہ انگلتے ہیں سلام ہو جائے انگلتے ہیں میں نے لائف میں پسٹ ٹائم اسی کٹنگ کروایا ہے ٹھیک ہے ابھی گھر جاتے ہیں گھر والوں کا ریکشن لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سورتی حال ہے ٹھیک ہوگا آپ کو کیسے لگ رہی ہے صحیح لگ رہی ہے یہ تو بھائی زندگی میں پہلی مردبہ کرائی ہو اور بہت زیادہ خوبصرح لگ رہی ہے گھر میں تو کوئی نہیں پہچانے گا کیونکہ میں ہمیشہ بڑے بڑے بال رکھتا ہوں ہمیشہ عادت ہی ہے شروع سے تو بھی دیکھتے ہیں گھر جا کے کیا ہوتا ہے یہ رہے بھائی جنہوں نے کٹنگ کی ہے میں نے ان کو بس اتنا ہی آکے بولا تھا کہ بھائی کٹنگ گردوں کو یہ اچھی سی اور ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت سا ائرکٹ بنا دیا تم لوگوں کو ایسا لگ رہے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا اور یہ سارا ان بھائی صاحب کا کراکر آیا ہے بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ابھی گھر جاتے ہیں اور گھر والو کے ریکشن دیکھتے ہیں نکلتے ہیں بھائی صاحب یہ کیا ہو گیا بھائی مجھے کوئی پہچانے کا صحیح گیا میں نے ایک ایڈیا دوں ابھی چاہیے ایسا تھا کہ آپ جیسے نکلے دیں آپ کو ریڈی پکڑا جانی تھی چاول تھوڑے بھائی اتنا بورا لگ رہا ہوں گیا ابھی جاتے گھر والو کے ریکشن میں کیس حالت میں آئیتا ہوں اور ابھی کیا بھائی گھر جا رہا ہوں سب سے پہلے پہلے میں اپنے والی صاحب کو دکھا ہوں میرے والی صاحب کبھی بھی یہ چیز مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کر سکتے کہ بھائی میں ایسی بھی کٹنگ کرا زکتا ہوں میں نے زندگی میں کبھی ایسی کٹنگ نہیں کرائی بھائی صاحب کیا بتاؤں تمہوں کو اور کافی سستے میں نے بڑیا لائے میں سوچ گیا رہا تھا بہت زیادہ خرچہ ہوگا اتنا زیادہ نہیں ہوا گھر جاتے ہیں گھر والوں کی ریکشن دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے انکل جی کیسی لگ رہی ہے کٹنگ صحیح لگ رہی ہے یہ زندگی میں میں نے فرسٹ ٹائم کٹنگ کروائی ہے میرے بھی آپ کی طرح کے بال تھے خوبصورت اب میں نے یہ کندے کروالی ہے صحیح لگ رہے ہیں ہنڈ پرسنٹ صحیح لگ رہے ہیں انکل نے تسلی دے دی اب نگلتے ہیں گھر کی طرف میں نے کٹنگ تو کروالی ہے میں کیا کروں میں گھر کیسے جاؤں گا بھائی یقین مانو میں اگر اس حالت میں گھر چل گیا نا مجھے گھر والوں نے وہ تھپڑے مارنی ہے نا میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا یقین مانو تم لوگ یقین نہیں کر رہے ہوگے زندگی میں پہلی مرتبہ اسی کٹنگ کر آئی ہے بھائی تو انکل جی کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے کٹنگ کیا بھائی بتاؤ کیسے مطلب کتنے اچھے انسان ہیں پیار محبت والے یقین کرو اتنا اچھے تھی ٹریٹ کیا نا ان لوگوں نے ہمیں میں کیا بتاؤں مطلب فیملی فرینڈلی اس طرح کرتے ہیں نا اس طرح کا سینطہ اور بھائی میں ضرور ریکومنٹ کروں گا ائرپورڈ روڈ پہ مطلب یہ کیا ہے اکرا ڈی مسلم سکول کے سامنے ایرپورڈ روڈ پہ یہ آگے جا کے اس ہاتھ پہ تم لوگ کو میں نے وہ کارڈ بغیرہ پہ اڈیس بھی دکھا دیا ہے بھائی تم لوگ ضرور جاؤ اور کٹنگ کرو لائک بہت ہی کم ریٹ کے اندر مطلب اتنی خوبصورت کٹنگ کی ہے اور یہ ہے کہ گھر جا کے بچ جاؤں بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے گھر جا رہا ہوں میں میرے لئے دعا کرنا ابھی میں گھر جا رہا ہوں پہلی بار جا رہا ہوں بھائی پہلی بار کٹی اس کٹنگ کے ساتھ پہلی بار جا رہا ہوں بھائی بھائی سیدھے یہی سیدھے اتنے پیسے لگوا کہ یہ حالت کروائی اب سیدھے کر کے گھر چلا جاؤں پاگل باگل لگتا ہے گا بھائی تو کیا چیلنج ہے تو اپنے اببے سے جا کے اسی حال میں جا کے مل جائے مطلب ایسے اببو کو جا کے سلام کروں کیمرہ آن کر کے مطلب تو چاہتا ہے کہ اگلا ولوگ میرا کب ہی نہ آئے زندگی میں تو چاہتا ہے کہ اگلا ولوگ میرا زندگی میں کبھی نہ آئے یہ زندگی کا میرا پہلا چیلنج ہوگا جو میں نے ڈروپ کر دی بھائی میرا اببہ مجھے بھائی دھو دے گا ساد بھائی پریشان کیوں ہو رہے ہو یاد بھائی پریشان نہیں ہوں تو کیا کروں بھائی میرے بالوں کی حالت دیں میری زندگی میں کبھی ایسی cutting نہیں کرائی ابھی گھر گیا تو اببہ میرے کو ایسا دھوئے گا اگلے دن میرے کو تو بھائی کیا ہوگا جانتا ہے بھائی ایکسل صرف بھائی ایکسل صرف لگا کے دھوئے گا میرے کو میں یہ سمجھ نہیں آ رہی آئی ڈیا مل گیا بھائی آجا کیا کون سا ایک تو یہ مارخور والی ٹوپی پین کے نکلوں گا نا ایسا چھوڑ یار یہ میری ٹوپی بھائی میری زندگی موت کا مسئلہ بنا ہو ہے یہ دے میری ٹوپی ہے چھوڑ میری زندگی موت کا مسئلہ بنا ہو ہے میرے کو اللہ کی قسم نہیں تھا بھائی ایسی cutting جا کے نکلے گی بھائی چلو بھائی نکلتے ہیں گھر کی طرف اور جا کر نہا کر پال سیٹ کرتے ہیں اور گھر بھائی دیکھتے ہیں میرے گھر کے سامنے بھائی سب لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہ بندہ ایسی cutting کب کروا گیا بھائی یہ cutting کس نے کب کروا اببو جی مسجد میں میں نے کر رہا ہوں بھائی اس سے پہلے کہ کوئی حادث ہو اببو سے تو بچ گیا اب اوپر چلتے ہیں امی جانت کا reaction دیکھتے ہیں بھائی مجھے دل دھک دھک کر رہا یکین مانا تم لوگ کو یہ چھوٹی بات لگ رہی ہوگی لیکن میرے گھر میں یہ بہت بوری بات سمجھی جاتی ہے بھائی بھائی کیا ہو گیا cutting ہے اچھی بہت اچھی خوبصورت cutting cutting کروائی ہے میں نے بھائی تو تو کچھ بولی نا بھائی 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 ایسی زندگی میں میں نے کبھی cutting کرائیا کبھی زندگی میں پہلی بار جنگل دیکھ رہا ہوں بھائی یہ لوگ cutting ماں نہیں رہے بھائی بھائی تو نہیں پتہ نہیں کیا گرا لیا میرے کو گالیاں سننے کا موڈ ہی نہیں ہے بھائی میرے کو گالیاں سننے کا کوئی موڈ نہیں ہے بھائی بھاگو دستی نہاتے ہیں بھائی میں تمہوں لوگ کو کیا بتاؤں میرے ابھی گھر میں کسی کو بھی نہیں دکھایا دے سوائے ان دونوں کو اور میرے کزن کو پتے ابھی تک کہ میں نے یہ کٹنگ قرار کی ہے فورا سے نہا کے بال اپنے سیٹ کر لیتے ہیں یہ تم لوگ کو دکھانے کے لیے کیا اور تمہارے لیے کیا خالی ستن اور بھائی لائک سبسکرائب اب تو کر دینا اب میں نہانے کے بات تم لوگوں سے ملتا ہوں چل دیسے بھائی اپنے کپڑے ڈھونتے ہیں بات ہوگی یہ اس سارے چکر میں تمہارا بھائی بہت زیادہ لیٹ ہو چکا اور میں نے نواز بھی نہیں پڑی ابھی تک بھائی تو ہٹ جائے سامنے سے تجھے بہت ماروں گا میں تجھے بہت ماروں گا ٹکلے ٹکلے اس کو بولا تھا تکلے ٹکلے 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 ٹکلا میرے سے کس بالمارک ہے میرے پاس ٹائم ڈہائی دیسے 2006 نکل کے تب میں نے جوا houses آئےabl웠ہ یہ لوگ کسے نکل کے آئے۔ بھائی اور میں نےگیاں کٹس ہو تو مجھے پند اچھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور بھائی نے کیا cutting کی ہے اس وقت تو مجھے جیسے خیال آ رہا ہے کہ بھائی پتہ نہیں پتہ نہیں کیسی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن مہتی یار مزیدار لگ رہی ہے تم لوگ کو کیسی لگ رہی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ریٹ لاغمی سے کر دینا 10 out of کتے نمبر دینا چاہو گیا میں ملتا تم لوگ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ